کچھ لوگ اہلِ بیت، آلِ رسول اور علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے نام پر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ماں سے بغض رکھتے ہیں انہیں خود علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان جان لینا چاہیے آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اے عمر آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو عمل و کردار کے اعتبار سے مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو اور میں یہ تمنا کروں کہ میں بھی اس شخص کے عامال جیسے عامال کرتے ہوئے اللہ سے جاملو وَأَيْمُ اللَّهِ اللہ کی قسم مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا اور میرا یہ یقین اس بنا پر تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اکثر اوقات یہی جملے سنا کرتا آپ فرماتے ذہبتو آنا و ابو بکر و عمر و دخلتو آنا و ابو بکر و عمر و خرجتو آنا و ابو بکر و عمر یعنی جہاں آپ اپنا تذکرہ کرتے وہ ابو بکر اور عمر دونوں کا ساتھ کرتے تو مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر و عمر گئے میں اور ابو بکر و عمر آئے میں اور ابو بکر و عمر نکلے مجھے تو یقین تھا کہ آپ اپنے ان دونوں ساتھیوں کو ہی جاملیں گے یہ تو ہے علی رضی اللہ عنہ کی عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما سے محبت کہ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی شمار کرتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ ذکر فرماتے لیکن کیا ہے ان لوگوں کا کہ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بغض رکھتے ہیں اور اسے اہل بیعت سے محبت کر دانتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سفر آخرت کی طرف آئیں تو یہ انہیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے کیونکہ وہ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کے بارے میں سن چکے تھے خواہ وہ اہد پہاڑ پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا ہرہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرمانا کہ اس کن یا جبل اے پہاڑ ٹک جاؤ یا اس بوت یا جبل اے پہاڑ جم جاؤ ٹھہر جاؤ کہ تم پر ایک نبی اور دو شہید ہیں آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت کے ساتھ امت کی بڑی فکر تھی ابو وائل شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سجدنا حدیفہ رضی اللہ عنہ کو سنا وہ فرما رہے تھے کہ ایک دن ہم عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو فتنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھتا ہے حدیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر آدمی کے لیے اس کا اہل و ایال اس کا مال اور اس کا بڑوسی بائی سے فتنہ ہے یعنی انہیں جنرل فتنوں کی بات کی اور اس کا کپارہ نماز صدقہ عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کر دیتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی طرح تھاٹھے ماریں گا میں نے عرض کیا امیر المینین آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں یعنی دیکھیں حالانکہ ان فتنوں کے آگے بند عمر تھے اور ڈائریکٹ بات کی جاتی کہ آپ شہید ہو جائیں گے اور فتنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے امت انتشار کا شکار ہو جائے گی اس سے ہو سکتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ غمزدہ ہوں یا ڈائریکٹ کسی کو موں پہ شہادت کی خبر دینا یعنی وفات کے بارے میں بتانا تو انہوں نے دوسرا انداز اختیار کیا کہنے لگے کہ امیر المؤمنین آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں بلا شبہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ موجود ہے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا اسے کھولا جائے گا میں نے عرض کی وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا انہوں نے فرمایا پھر تو وہ کبھی نہ بند ہو سکے گا میں نے کہا جی ہاں وہ بند نہیں ہو سکے گا اب حدیث سنانے والے حضیفہ رضی اللہ عنہ بھی مفہوم سمجھ چکے تھے اور سننے والے عمر رضی اللہ عنہ بھی مراد جان چکے تھے باقی عوام کچھ کنفیوز تھی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے اور کون مراد ہے اور کیا مطلب ہے لیکن وہ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے بعد میں حضیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے بارے میں جانتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں جس طرح وہ یہ جانتے ہیں کہ کل سے پہلے رات آئے گی اور میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے انہیں ایسی حدیث سنائی تھی جو کوئی قصہ کہانی نہیں تھی بہرحال ہمیں ان سے پوچھنے میں ڈر محسوس ہوا کہ وہ دروازہ کون ہے تو ہم نے مسروق رحمہ اللہ کو آمادہ کیا کہ وہ حضیفہ رضی اللہ عنہ سے دروازے کے بارے میں پوچھے تو مسروق رحمہ اللہ نے حضیفہ سے پوچھا کہ وہ دروازہ کون ہے تو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے حزیفہ رضی اللہ عنہ نے سجدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا کہ آپ ایک مضبوط دروازہ ہیں آپ مسلمانوں کے درمیان فتنوں کے پھیلاؤں میں مضبوط رکاوٹ ہیں اور یہ دروازہ آخر کار توڑ دیا جائے گا اور قیامت تک اس دروازے کے بند نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان ہر طرف فتنے پھیل جائیں گے اور وہ ان فتنوں کو مکمل طور پر ختم کرنے سے آجز ہوں گے سجدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت کے پانے کا یقین تو تھا اس کے ساتھ وہ دعائیں بھی مانگا کرتے بخاری میں ان کی دعا ہے اللہم رزقنی شہادتاً فی سبیلک و جعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما اب بظاہر یہ دو بڑی عجیب باتیں ہیں ایک طرف شہادت اور ایک طرف مدینہ میں اب مدینہ میں نہ کوئی جنگ ہو رہی ہے پر امن شہر ہے ہون آج بھی کرائم فری اور پیس فل سیٹی اگر کوئی گردانہ جاتا ہے تو مدینہ اور مکہ ہی آتے ہیں تو ام المؤمنین سجیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ عمر رضی اللہ عنہ کو یوں دعا کرتے سنا کہ اللہم ارزقنی قتلاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلد نبی جگ تو کہتی ہے میں نے ارزقنی یہ کیسے ممکن ہے تو سجیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِأَمْرِهِ أَنَّا شَاءَ یقیناً اللہ اپنے حکم کو جہاں سے بھی چاہے لے آتا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میں وہ سے راستے دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب راستے ختم ہو گئے اور صرف ایک راستہ باقی رہ گیا میں اس پر چل پڑا یہاں تک کہ ایک پہاڑ پر پہنچ گیا اچانک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے وہ سجیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بھلا رہے تھے میں نے ارز کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی قسم امیر المؤمن عمر رضی اللہ عنہ تو فوت ہو گئے ہیں پھر میں نے کہا آپ عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ کر پیغام کیوں نہیں بھیج دیتے انہوں نے کہا میں انہیں ان کی موت کی خبر نہیں دے سکتا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا ہے تو انہوں نے مراد سمجھ لی کہ ان کی شہادت کا وقت آگیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب انہیں سنا نہیں سکتا تھا خود عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی شہادت کے متعلق خواب دیکھ لیا جویریہ بن قدامہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے تین تھونگے مارے ہیں میں سمجھتا ہوں اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ میری موت کا وقت آگیا ہے پھر آپ نے لوگوں کو تقوی اور عربہ کا مہاجرین اور انسار کا خاص طور پر خیال رکھنے کی نصیحت کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مفتوحہ علاقوں سے قید ہو کر آنے والے افراد کو مدینہ میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے وہ عراق کے مجوسیوں شام اور مصر کے نصرانیوں کو اسلامی دار الخلافہ یعنی مدینہ میں رکھنا گوارہ نہیں فرماتے تھے مدینہ میں ان کے لئے صرف ایک کی صورت میں رہائش ممکن ہو سکتی تھی کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہو جائیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ان کی انتہائی دانائی اور دور اندیشی کا واضح ثبوت تھا کیونکہ ان شکست خوردہ افراد کے دلوں میں اسلام کے خلاف کینہ و بخص بھرا ہوتا تھا یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر دم سازشوں اور مکرو فریب کا جال بنتے رہتے تھے یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے ممکنہ شر سے بچانے کے لئے یہ اصول وضع فرمایا تھا لیکن بعض صحابہ کے پاس کئی مجوسی اور نصرانی قیدی بطور غلام رہ رہے تھے وہ ان غلاموں کو مدینہ میں رکھنے کے لئے سجدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اسرار کرتے رہتے تھے تاکہ وہ اپنے روز مرہ امور میں ان سے کام لے سکیں یعنی ازنوں کرچا کر رکھیں اس لئے سجدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ غلاموں کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی حالانکہ وہ خود اس کی حامی نہ تھے آخر کار وہی ہوا جس کا سجدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا عمر بن میمون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن سجدنا عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے میں نماز فجر کے لئے صف میں موجود تھا میرے اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماہی تھے عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے برابر ہو جاؤ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تقبیر تحریمہ کہتے آپ رضی اللہ عنہ پہلی رکت میں سورہ یوسف یا سورہ ناحل یا اتنی ہی طویل کوئی اور صورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں یعنی پہلی رکت میں تلاوت لمبی کرتے تاکہ لوگ پہلی رکت میں ہی جماعت میں شامل ہو سکیں اس دن بھی ابھی آپ نے تقبیر تحریمہ ہی کہی تھی میں نے ان کی آواز سنی یا آپ نے فرمایا کہ مجھے کتے نے مار ڈالا ہے یا فرمایا مجھے کتے نے کاٹ کھایا ہے دراصل ایک مجوسی غلام دو دھاری خنجر سے آپ پر حملہ آور ہوا پھر وہ اپنا دو دھاری خنجر لے کر دھائیں بائیں بار کرتا ہوا آگے بڑھا یہاں تک کہ اس نے تیرہ افراد کو زخمی کر دیا جن میں سے سات افراد شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے جب یہ دیکھا تو فوراں اس نے اپنا لمبا کوٹ کتار کر اس کے اوپر پھینکا اور اسے جکڑ لیا جب اس مجوسی ابو لعلو کو یقین ہو گیا کہ وہ کابو میں آ چکا ہے تو اس نے اپنے آپ کو زبا کر لیا یعنی جب پکڑے جانے کا ڈر ہوا تو خودکشی کر لی عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے امامت کے لیے مسلح پر کھڑا کر دیا جو لوگ سجدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ سب کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا لیکن مسجد کے اطراف میں موجود نمازی اس ثانیے سے بے خبر تھے سیوائے اس کے کہ جب انہوں نے سجدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قرات کی آواز نہ سنی تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں مختصر نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ابن عباس اندر من قتلنی اے ابن عباس دیکھو مجھ پر کس نے حملہ کیا عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور واپس آ کر ارز کی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس صنعو جو لوہار ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارز کی جی ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قاتلہ اللہ لقد امرت به معروفا الحمدللہ اللذی لم يجعل میتتنی بید رجل ید دعی الاسلام اللہ اسے برباد کرے میں نے تو اس کے لئے بھلائی کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو مسلمان ہو یعنی انہیں اس وقت بھی یہی فکر تھی کہ میں تو شہید ہو رہا ہوں لیکن ایسا تو نہیں کہ میرے خون کا گناہ کسی مسلمان پر ہو یعنی دوسرے مسلمان کو بچانے کی فکر جب پتا چلا کہ وہ ایک مجوسی ہے تو ریلیکس ہوئے کہ چلو مسلمان پر گناہ نہیں آیا اور مجوسی اس نے تو ویسے ہی آگ کا اندھن بننا تھا پھر فرمایا کہ تم ہی زیادہ پسند کرتے تھے کہ مدینہ میں عجمی رکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ اگر آپ حکم دیں تو اب ہم باقی سارے غلاموں کو قتل کر دیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے غلط بات کہی ان لوگوں نے جب تمہاری زبان میں بات شروع کر دی ہے یعنی اب عربی بھی سیکھ چکے ہیں تمہارے قبلے کی طرف نماز عطا کر لی یعنی اب اسلام کی طرف راغی بھی ہو رہے ہیں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں حج بھی کر رہے ہیں یعنی اسلام کی تمام عرقان کو بجا لاتے ہیں تو اب چاہتے ہو کہ انہیں نکال دیں یا قتل کر دیں اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر منتقل کر دیا گیا یہ اتنا علمناک دن تھا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مسئبت آئی ہی نہیں اور پھر خون کی کمی پورا کرنے کے لیے اور انرجی بحال کرنے کے لیے نبیز لائی گئی کجور اور پانی کا میکسچر عمر رضی اللہ عنہ نے وہ پی لی لیکن ساری نبیز پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی پھر دودھ لائیا گیا وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ نے پی لیا لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے نکل گیا یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یقینی ہے مختلف لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے تھے آپ کی تعریف کر رہے تھے اور آپ کا نفسی سے فرماتے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ مجھے کوئی ثواب نہ بھی ملے تو میرا اللہ مجھے بخش دے مجھے کوئی سزا نہ دے مجھے تو یہ بھی منظور ہے اس دوران میں آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے امیر المؤمنین نہ کہنا کیونکہ میں آج مؤمنوں کا امیر نہیں ہوں یعنی اب میں اپنے عہدے سے اتر چکا ہوں اور میں ان کے لئے کوئی کام نہیں کر رہا ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ہجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہجرے عائشہ میں ہوئی تھی اور وہیں آپ کے پہلو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ مجھے بھی وہیں دفن کیا جائے لیکن چونکہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا ان کا ہی حق تھا تو آپ نے اپنے آخری لمحات میں پہلے اجازت طلب کی اور امیر المؤمنین کی حیثیت سے نہیں بلکہ عمر بن خطاب کی حیثیت سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گئے اور عرض کی کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لئے خاص کر رکھی تھی مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس گئے تو فوراً عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے امیر المؤمنین وہی جو آپ چاہتے تھے یعنی انہوں نے اجازت دے دی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے لئے سب سے اہم معاملہ یہی تھا دیکھو جب میں فوت ہو جاؤں اور تم مجھے اٹھا کر لے جاؤ تو ایک دفعہ پھر ان سے اجازت مانگ لینا کہ عمر بن خطاب یہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا راوی بیان کرتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم آپ کی میت کو لے کر سجدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کے بعد عرض کی کہ عمر بن خطاب نے اجازت چاہی ہے سجدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہیں اندر لیاؤ پھر سجدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حجرے عائشہ رضی اللہ عنہ میں ان کے دو ساتھیوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا عمر بن میمون رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب سجیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوہ سنی آپ رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 ہے اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو تیہ کیا ہوا ہے یعنی اس وقت آپ کی زبان پر یہ تھا تاریخ دمشق کے حوالے سے ہے کہ سجیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تیس ہجری میں پچیس یا چبیس الحجہ کو شہید یعنی زخمی کیا گیا پھر کچھ دنوں بعد زخموں کی تاب نہ لاکر آپ وفات پا گئے آپ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافہ دس سال چھے ماہ اور چار دن پر محیط ہے مسلم کے حوالے سے ہے سجیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ذکر کیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان کی عمر 63 سال تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی اور عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی یہاں بھی علی رضی اللہ عنہ کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ ذہب تو آنا و ابو بکر و عمر دخل تو آنا و ابو بکر و عمر خرج تو آنا و ابو بکر و عمر اور دنیا سے کوچھ ہوا تو زندگی کا سال بھی ایک ہی ہے آپ رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا گیا اور سحیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ